بڑا اچھا کیا آپ نے سوو موٹو ایکشن لے لیا اتوار کو آپ کو کوئی بہت ہی خطرہ ہوگا عمران خان سے کہ بارہ مجھے عدالتیں بھی گول دیں چلے ٹھیک ہے بہت خطرناک ہوں میں بہت ہی بڑا میں کوئی ملک سے غطائی کرنے جا رہا تھا کہ رات کے بارہ مجھے عدالتیں گول دیں لڑو اچھے میرے دل میں دیکھو آگو جھ کو دکھتا اپنا خواب ان کو لگتا ہوں میں کیا آپ نہ ہوں تو میں آج ہی سے اپنی عدیہ سے پوچھتا ہوں اور بڑا معصومانہ سا سوال ہے کہ شباز شریف اس کا بیٹا حمزہ شریف اور جو مفرور بیٹا ہوا ہے سلمان شباز چوبیس عرب روپے کے ان کے اوپر ایف آئی اے کے کیسز ہیں سنے درہا سیالکورٹ چوبیس عرب روپے کے کیسز ہیں پرائیم منسٹر پہ چیف منسٹر پہ اور جو بھائی بگوڑا ہو چکا ہے چوبیس عرب روپے کا مطلب چوبیس عرب روپے کا مطلب کہ دو ہزار چار سو کروڑ روپے کے ان کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں اب میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ مجھے دنیا میں ایک ملک بتا دو کہ ایف آئی اے انویسٹیگیٹ کر کے آپ کو اوپر یہ کیسز بنا دی ہے اور اقتدار میں آکے آپ اسی ایف آئی اے کو اوپر بیٹھ کے اور سب سے پہلے سارے وہ لوگ جنہوں نے کیسز بنایا ان کو فارق کرتے ہیں اور پھر ایک اور میں سلام کرتا ہوں ڈاکٹر رزوان آپ کو کہ ایک زبرتہ شیف آئی اے کا آفیسر جس نے جس میں دلیری تھی دلیر آدمی تھا جس نے شریف مافیا کے خلام کاروائی کر کے مقصود چپڑاسی کے بینک اکاؤنٹ میں اور نوکروں کے بینک اکاؤنٹ میں سونہ آرب روپے پکڑے اور پھر کیا ہوا ڈاکٹر رزوان کے اوپر دباؤ ڈالا گیا ہمزہ شریف نے اس کو دھم کیا دی اور وہ ڈاکٹر رزوان شتید دباؤ میں تھا اور اس کو ہارٹ اٹیک ہوا مر گیا کل کیا ہوا ہے جو دوسرا آفسر یہ شباز شریف کا ایف آئے کا کیس انویسٹیگیٹ کر رہا تھا اس کا نام ندیم اختر تھا اس کو کل ہارٹ اٹیک ہو گیا سیالکوٹ اس کو بھی ہارٹ اٹیک ہو گیا کل میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ یہ کیسے ہے کہ مافیا کا جو انویسٹیگیٹ کرتا ہے ان کے اوپر کس طرح کا دباؤ ہے کدھر ہیں میری عدالتیں آپ کا کام ہے ان کی حفاظت کرنا کون آگے سے اس ملک کے کون سے سرکاری نوکر کون سی ایف آئیے کون سے پولیس آفیسر کبھی بھی آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے اس ملک کے ادارے کیسے طاقتور مجرموں کے سامنے کھڑے ہوں گے بے لیڈر دیتے اور آپ جب پھر سازش کے تحت ان مجرمہ کو پر منافذ کر دیا تو آپ مجھے سوال پوچھتا ہوں اپنی ادیع سے کون اس ملک کے اداروں کی حفاظت کرے گا میں بڑی آجی سے اپنی ادارتوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ آپ کے سامنے آپ کے سامنے ہماری ملک کی تباہی ہو رہی ہے جب ادارے ختم ہوتے ہیں ملک تباہ ہو جاتا ہے اور میں پھر یہ اگلا سوال پوچھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے جیلوں میں ہمارے جیلوں میں چھوٹے چور بھرے ہوئے ہیں ان کا کیا یہ قصور ہے کہ وہ چھوٹے چور ہیں کیا سبق یہ مل رہا ہے کہ ملک پہ ڈاکہ مارو تو بڑا ڈاکہ مارو نہیں تو جیل میں چلے جاؤ گے میں آج اگر آپ نے ان کو نہیں پکڑنا تو میں آج پھر سے کہتا ہوں کہ پاکستان کے جیل کھول دے یہ غریبوں کو باہر نکالے جو بے روزگاری میں چوری کرتے ہیں گھر میں پچے بھوکے ہیں ان کو باہر نکال دے ان ساروں کی ان غریب چوروں کی ملاکیں بھی جو چوری ہیں وہ ایک مقصود چپڑاسی کے جو چارہ ربائی تھے بینک میں اسے کم ہے یہ ظلم کا نظام ہے اس کے متعلق حضرت علی نے کہا تھا پھر سے میں بتاتا ہوں کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن نوانصافی اور ظلم کا نظام نہیں چل سکتا میں آخر میں صرف دو باتیں کرنا چاہتا ہوں ہم ہم جب اپنا ہم نے جب پاکستان میں سنانا وجوانا آخری دو باتیں جو ہمیں ملک ملا تھا دوزار اٹھارہ میں اور جو ہمیں جب سازش کر کے نکالا گیا تو یاد رکھیں ایک وہ ملک جس کا دوالیا ہوا تھا اس ملک کے اندر بایک کہ موسیقی